ڈرائیونگ لائسنس کا نظام شفاف بنانے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے سفارشی نا تاجربہ کا ناہل امیدوار لائسنس نہیں بنوا سکیں گے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی مانیچنگ ڈی آئی جی ٹریفک خود کریں گے مزید تفصیلہ جانیں گے علی صاحی سے جی علی آگاہ کیجئے گا بالکل حادثات کی شرعہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈرائیور ہے اس کو تجربہ کار ہونا چاہیے اور جو لائسنس جاری ہو وہ میرڈ پہ ہونا چاہیے لیکن پنجاب بھر میں جو ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے پچھلے ایک ماہ کے دوران یہاں پہ بہت سارا کلین اپریشنز کیا گیا ہے اس میں متعدد ڈی ایس پیز کو کلوز کیا گیا وارڈنز کو کلوز کیا گیا اور کئی کو ڈسمس کیا گیا ہے اب جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کا جو سسٹم ہوگا اس کو ڈی آئی جی ٹریفک خود منیٹر کریں گے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی آئی جی ٹریفک سوہل سکھیرہ سے ان سے پوچھیں گے کہ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کب تک یہ سسٹم شروع ہو جائے گا اور اس کے کیا فائد ہوں گے جی بہت شکریہ یہ بیزیکلی چیف منسٹر پنجاب اسمان بزار صاحب اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جناب راو سردار صاحب کا ویگن تھا کہ جو ٹریفک میں کالی بھیڑے ہیں جو irregularities create کر کے اور gratification کے ذریعے جالی لائسنس بناتے تھے جالی سے میری مراد یہ ہے کہ without proper test conduct کرنے کے اور اس میں برائی بھی شامل تھی ہر سوارش بھی شامل تھی تو اس سے یہ لوگ لائسنس ان افراد کو دیتے تھے جو proper drivers نہیں ہوتے تھے تو اس میں ہم لوگوں نے ایک gross audit شروع کیا ہے across the province جس میں جو بھی شخص guilty ہوتا ہے اس کو spare نہیں کیا جا رہا خواہ وہ district head ہے خواہ وہ metropolitan head ہے جو بھی اس irregularity میں آئے گا اس کو music face کرنا پڑے گا تو اس کو check کرنے کے لیے ہم لوگوں نے vigilance teamیں برائی ہوئی ہیں جو district میں جاتی ہیں اور اس کو video capture کرتی ہیں تاکہ کوئی بندہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہمیں without evidence یہ penalize کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے step لیا تھا اس میں ہم نے اپنے house کو clean شروع کیا یہاں پہ جو لوگ بہت عرصے سے موجود تھے ان کو ہم لوگوں نے transfer کر دیا ہے جو پانچ پانچ سال سے تھے اور اسی طرح جو district میں لوگ تھے جو involved تھے انہیں ہم نے close کیا ہے سات لوگوں کو dismiss کیا ہے اور تقریبا کوئی 32-33 لوگوں کی inquiries ہو رہی ہیں جو dispose ہو جائیں گی اسی طرح قصور سے 11 لوگ ہیں ننکانہ سے 3 ہیں شیخ روپورا سے تھے جو dispose ہوئے ہیں اس میں irregularities تھیں اب ان کو ہم نے watch کرنے کا جو drivers test ہوگا اس کے لیے ایک centralized system بنا دیا ہے جو یہاں پر ہمارے جو warders ہیں observers ہیں وہ بیٹھے ہوں گے during the test اور وہ observe کریں گے کہ جس طرح پہلے ہمیں کچھ clips ملی ہیں جس میں driver کو actually driving کرتے ہو نہیں دکھایا گیا تو وہ یہاں سے تمام پنجاب کو watch کریں گے through internet اور 360 degree cameras سے لہذا وہ ایک پوری اس کی تصویر آئے گی اور اس میں جو trick کرنا ہے system کو یا bridge کرنا ہے وہ انشاءاللہ possible نہیں ہوگا صاحب جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں ڈی جی ٹریفک بتا رہے تھے کہ اب جو ہے جلس سسٹم